نمسکار دوستو میرا نام ہے رنجیت کمار جھاریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیسیل یوٹیوب چینل آرکی جے سیویل پارٹ سالہ آج کا جو نیوز پیپر ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج ہے تیس اگس دوزار تیس اور آج کی جو مہتپور نیوز ہے اس کے علاوہ جو جو امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک رہنے والا ہے وہ برکس کو لے کر کے تو سب سے پہلے ہم برکس کے بارے میں بیسک جانکاری دیکھیں گے اس کے بعد ہم چرچہ کریں گے نیوز کی کی نیوز میں برکس آخر آیا کیوں ہے تو حال فیلحال میں آپ دیکھیں گے چودوے نمبر کا برکس سمیٹ آئیجت کیا گیا تھا اب برکس کا جو سمیٹ ہوتا ہے برکس کا جو سمیلن ہوتا ہے وہ اس کے نام کے حساب سے روٹیٹ ہوتا ہے کی اگلی صدستہ کون کرے گا اگزامپل کے طور پر یدی ہم چاہدوے نمبر کی بات کریں چائنہ نے کیا تھا تو اس کے بعد نمبر آئے گا ساؤت آفریقہ کا تو برکس کا جو فورٹینت سمیٹ تھا وہ چائنہ نے آئیجت کیا تھا تو اس بار جو نمبر ہے دوزار تیس کا وہ ہے ساؤت آفریقہ کا اب ہم یہاں پر جو چرچہ کریں گے سب سے پہلے تو بیسک جانکاری ہم دیکھیں گے برکس کے بارے میں کہ برکس کا نرمان کیسے کر کے ہوا اس کا فارملیشن کیسے کر کے ہوا نام کے لیے ہم بات کریں تو برکس میں کچھ کنٹری سامل ہیں جیسے کی کون کون سے کنٹری سامل ہیں بی سے براجیل ہو گیا آر سے ہو گیا رسیس آئی سے ہو گیا انڈیا سی سے چائنہ اور ایس فور ساؤت آفریقہ 2001 میں بریٹس ایکونومیسٹ جیم او نیل نے کیا کام کیا تھا برک ٹرم کا یوز کیا تھا جس نے ڈسکرائب کیا تھا چار ایمرجنگ ایکونومیس کو جن کا نام ہے براجیل رسیہ انڈیا اینڈیا اینڈ چائنہ خالی یہاں پر نام کی گھوشنا ہوئی ہے لیکن اس گروپ کو فارم لائز کیا گیا دیورنگ دا پھرسٹ میٹنگ او برک فورین مینسٹرز ان دوہجار چھے جب ان کے فورین مینسٹر کی بیٹھک ہوئی تھی دوہجار چھے میں تب جا کر کے اس گروپ کو فارم لائز کیا گیا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤت آفریقہ اس کو جوائن کر لیتا ہے 2010 میں برک کا یہ میمبر بن جاتا ہے after which the group adopted the acronym BRICS اس کے بعد BRICS کا نام چینج ہو کر کے BRICS ہو گیا وہیں یعنی ہم بات کریں پورے ورل لیول پر BRICS کتنا مہتپور ہو جاتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کتنا یہ گروپ GDP کو لیے ہوئے ہیں کتنی ساری جنسنگ ہے اس گروپ میں نواز کرتی ہے اور کتنا سارا ٹریڈ اس گروپ کے مادھیم سے ہوتا ہے اس کو یہاں پر بتایا جاتا ہے تو BRICS کے انترگت ہم کو 5 largest 5 developing countries دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پر یہ پانچوں دیش مل کر کہ 41% نرمان کرتے ہیں global population کا وشو کی جتنی بھی population ہے جو سمیٹ ہے وہ 15 نمبر کا سمیلن آئے جیت ہوگا ساؤت آفریقہ میں اس کے پہلے چائنہ نے کیا تھا the chairmanship of the forum is rotated annually example کے طور پر 2022 میں یدی چائنہ نے اس کی ادھاکستہ کیا تھا ٹھیک ہے تو 2021 کی ادھاکستہ کس نے کیا انڈیا نے 2020 کی کس نے کیا رسیا نے 2019 کی کس نے کیا براجل نے کیا تھا کچھ کچھ انیسیٹیوز ہیں برکس کی طرف سے لائے گئے ہیں جیسے کی نیو ڈیولپمنٹ بینک یہاں پر لے کر کہ یہ لوگ آئے ہیں تو جب 60 نمبر کا برکس سامیٹ آئیجت کیا گیا تھا پھورٹ لے جا براجل 2014 میں تو یہاں کے جو لیڈر ہیں یہ لوگ کیا کام کیے تھے ایک ٹوٹی کے اوپر سائن کیے تھے 2014 میں ایک ٹوٹی کے اوپر سائن کیا گیا تھا جس کے انترکت سائٹ اپ کیا جائے گا کونٹیجینٹ ریزر و آرینجمنٹ کا کونٹیجینٹ ریزر و آرینجمنٹ کی ویوستہ یہاں پر کی گئی تھی کونٹیجینٹ کونٹیجینٹ کا مطلب ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں آکسمک ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا کہ آکسمک طور پر ہمیں جو ہے کچھ ریزر و آرینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے The arrangement is aimed at forest styling short term balance of payment pressure provide mutual support and strengthen financial stability of the BRICS nation اب یہاں پر ریزر و رکھنے کی بات کری جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے یا دی BRICS کے جو member countries ہیں وہ کبھی کسی سمسیہ میں یا دی آ گئے پیسے کی دن کو کلت آ گئی تو اس سمیہ میں ان کی مدد کری جا سکے اس کے بعد BRICS payment system کی بات کری جاتی ہے یہ جو BRICS کی countries ہیں وہ try کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے create کریں گے ایک payment system جیسے کی strip payment system کا وہ alternate رہے ہیں آج کی ٹائم میں جو پیسے کا لیندین ہو رہا ہے وہ strip کے مادھیم سے ہو رہا ہے کل بلا کر کہ جو western country اور American countries ان کا یہ system ہے اور اسی کے مادھیم سے یہ لوگ پورے international level پر پیسوں کا لیندین ہوتا ہے اور یہ جو urgency ہے کب پیدا ہوئی جب رسیہ اور یوکرین کا وار ہوئے اس ٹائم میں امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ strip system کا فائدہ اب رسیہ نہیں اٹھا پائے گا اور نہ ہی وہ ہمارے ڈالر کا استعمال کر پائے گا دیکھیں دیکھیں یہاں پر ایک جو important fact نکل کر آتا ہے پندروے نمبر جو BRICS summit कا ایجن کیا جا رہا ہے ساؤ آف رگا میں تو یہ اپنے آپ میں پہلا in person meeting مانی جاتی ہے 2019 ہی ہم ایسا کیوں بول رہے ہیں کیونکہ 2019 کے بات سے جو بھی اس کی بیٹھ کے ہیں وہ online آج جت کی گئی تھی ویڈیو کون فرینس کے مادی ہم سے COVID 19 کے چلتے چلتے تو the first since Russian war in the Ukraine دوسرے ڈمبر کی بات یہ پہلا اپنے آپ میں مانا جا رہا ہے پہلا اس لیے ہم بول رہے ہیں کیونکہ Russia اور Ukraine کا ید جب سے ہوا ہے تب سے یہ پہلی meeting مانی جا رہی ہے اب اس meeting میں کتنی success مل پا رہی ہے انڈیا کو international level پر اپنی بات رکھنے کے لیے یہ تو meeting میں ہی پتا چلے گا اور اس کے آؤٹ کم میں پتا چلے گا کیا will take part in such restricted gathering of just four leaders since the LSE stand of began in 2022 اور پہلے نمبر کی بیٹھک اپنے آپ میں اس لیے بھی ہے کیونکہ اس پرکار سے ایک office میں ایک پرکار سے meeting میں دونوں دیسوں کی جو leader بیٹھنے والے ہیں جب سے 2020 کا جو جھڑپ ہوا دونوں سیناؤں کے بیچ میں چائنہ کی طرف سے وہاں کے جی جن پنگ پارٹیسپیٹ کریں اور ہماری طرف سے نرین بودی پارٹیسپیٹ کرنے والے اس کے بعد second نمبر کی جو نیوز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ چندریان تین سے ریلیٹیڈ ہے آج کا دن بہت ہی ماتپور ہونے والا ہے اور آج کا دن جو ہے ہسٹری میں درج ہو جائے گا آج کا دن اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ سوچ رسیہ جیسی کنٹری جس کا دب دب انترکش میں سال چلا آرہا ہے جس کی مدد سے ہم خود اپنے ویکتی کو انترکش میں بھیج پائے تھے اس کا لونہ 25 جو ہے چندرما کے ساؤتھ پول پر کریس ہو گیا ہے اس کے پہلے بھارت نے چندریان 2 کو ساؤتھ پول پر اتارنے کی بات کری تھی لیکن اس کی soft landing نہیں ہو پانے کارڑ وہ بھی کریس ہو گیا تھا اب چندریان 3 بھارت نے بھیجا ہے اور آج اس کی soft landing ہونے والی ہے سام کو پانچ بچ کے پیت آلیس منٹ پر تو اس کا live ویڈیو آپ جرور دیکھئے یعنی آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو چندریان 3 کے بارے میں ہم یہاں پر چرچہ کریں گے اس رو کی طرف سے چندریان 3 بھیجا گیا تھا تاکہ ہم جو چندرما کا south pole ہے جہاں پر بہت زیادہ research ابھی تک نہیں ہو پائی ہے وہاں پر ہم چندریان 3 رو 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 چائنا یدی ہم اس چیز میں سفل ہو جاتے ہیں تو ہم ایسی کنٹری بن جائیں جو کی یونائٹی سٹیٹ جیسے دیس کر پائے ہیں رسیہ جیسے کنٹری کر پائی ہیں چائنا جیسے چوتھے دیس بن جائیں گے سب سے پہلے ہمیں چندریان 3 mission کی بارے میں جاننا ہے تو چندریان 3 جو ہے انڈیا کا 3 lunar mission ہے 3 نمبر کا چندر mission مانا جاتا ہے ہم soft landing کرنا چاہتے ہیں moon کی surface کے اوپر یہ جو کام ہم کیے تھے 37 دھون space center سے sd ss ciri haricota سے 14 july 2023 کو ہم نے اپنا راکٹ چھوڑا تھا 2 بج 35 minute پر دو پہر کو اس میں سامل ہے indigenious lander module دوسرا سامل ہے propulsion module اور تیسرے نمبر میں ہے rover rover لینڈر module اور تیسرے نمبر پہ rover روبر کو آپ ایک پرکار سے robot بول سکتے ہیں جو کی لینڈر module سے اترے گا اور اس کی سرفیس پر کچھ جانج پڑتال کرے گا اس کا objective رکھا گیا تھا کہ ہم کچھ develop کریں گے کچھ یہاں پر ہم جو ہے پردرسن کریں گے نیو ٹیکنولوجیز کا required for interplanetary mission وہی یاد ہی ہم چندریان تین کے objective کی بات کریں اس کے مادھیم سے ہم جو ہے safe and soft landing کرنا چاہتے ہیں لونار کی سرفیس پر to demonstrate rover rowing on the moon اس کے مادھیم سے ہمارے جو rover ہے اس کو ہم یہاں پر اس کی سرفیس پر چلانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ in situ scientific experiment ہم کرنا چاہتے ہیں features کے رئی ہم بات کریں lander vikram اس کے علاوہ rover payload جس کا نام رکھا گیا چندریان تین ریمین دا سیم ایس چندریان ٹو دو چیزیں یہاں پر سیم ٹو سیم ایک lander vikram اور اس میں جو rover payload رکھا گیا اس نام پر جان رکھا گیا وہین scientific payload on the lander aim to study various aspects of the lunar environment lunar environment کیسا ہے اس کا دھین کیا جائے گا اس پر پر پی لوڈ ہے اس میں include ہے lunar میں quake آتا ہے thermal property کیسی ہے چندرمہ کے سرپیس کس کے ساتھ ساتھ میں changes in plasma near the surface and accurately measuring the distance between earth and moon اور accurate طریقے سے ہم measure کر پائیں گے چندرمہ اور پرتوی کی distance کتنی ہے اس کے علاوہ اس پرپلسن مارڈیول میں ہم کو کچھ نئے فیچر سے دیکھنے کو مل جاتے جیسے کہ spectro poly polar of habitable planet earth سوٹ کٹ میں اس کو سیپ کہا جاتا ہے یہ technology ہم یہاں پر لائے ہیں تا کی سرچ کر سکیں کچھ اور smaller planets کو with potential habitability by analyzing reflected light یہاں پر کیا آپ کوئی رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا ایسے چھوٹے موٹے planet کی بھی یہاں پر خوچ کی جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں چندریان 2 اور چندریان 3 میں کیا کیا انتر ہے چندریان 2 ہمارا چندریان 2 mission سکسس نہیں ہو پایا چندریان 3 لے کر آئے ہیں تو یہاں پر جو انتر ہے وہ ہے landing area the landing area has been expanded اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کھا پر اس کو تار نہ یا اگلی جگہ اتار نہ ہے اس کے اوپر جو ہے expansion کیا گیا providing flexibility to land safely within large designated area کھل بلا کر کی flexibility provide کر گئی ہے کی large area میں یہ land کر سکے lander میں ہم نے اور بھی زیادہ fuel کی ویوستہ کر ہے تاکہ یہ لمبی دوری تائے کر سکے to the landing site اور alternate location اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چندریان 3 lander ہے اس میں solar panel لگائے ہیں چار طرف سے جب چندریان میں ہم نے دو طرف سے لگائے تھے دوسری number کی بات چندر میں ہم نے 30 اگست کی date اس لئے رکھی تھی چندریان جو چندر با ہے اس کا جو ساؤ والا حصہ ہے ساؤ والا جو پول ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اندھیلہ رہتا ہے اب جب تک سورج نہیں آئے گا سورج کی روشنی نہیں پڑے گی تب تک ہمارے جو equipment ہے وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ان میں سولر پینل ہم لگائے ہیں سورج کی روشنی سے انرجی بنائیں گے اسی سے کام کریں گے اس لئے 23 کی date رکھی گئی تا کہ سورج کی روشنی یہاں پر اس date سے پڑھنا چالو ہو جائے اور ہم جو ہے اپنا experiment کر سکھیں وہ ہم بات کریں navigational سے related guidance instrument جو ہے چندریان ترین میں لگائے گئے ہیں تا کہ ہم lander کی speed کتنی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کدھر اس کو move کرانا یہ ساری چیزوں کو ہم دھیان میں دے سکیں اس کے ساتھ میں کچھ instrument جن کو laser dropler velocimeter بولتے ہیں which will fire laser beam to the lunar surface to calculate the lander's speed lander کی speed کو بھی calculate کیا جائے گا جس کے لیے laser dropler velocimeter میٹر کا پریو کیا گیا ہے اس کے بعد والی جو news ہم discuss کرنے والے ہیں وہ راجستان سے ہیں راجستان جو continue news میں رہ 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 ہے آج راجستان news میں آیا ہے راجستان mission 2030 سے related تو آنے والا جو time ہے 2030 تک ہم راجستان میں کون 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 سے changes لا سکتے ہیں اس کو لے کر راجستان کی government کے دور ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے لوگوں سے آپ اپنے suggestion دیجئے جیدی آپ لگ رہا ہے تو آپ ویڈیو یا پھر documentary بنا کر دیجئے آپ کو لگ رہا ہے جیس بھی مادیم سے آپ چاہیں جو سجیسن دے سکتے ہیں کہ آنے والا جو 2030 راجستان میں آپ کون کون سے بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہیں تو راجستان کی سرکار چاہتی ہے کہ راجستان میں ہم strong development لے کر آئیں چیپ منسٹر رسوک گہلود نے ٹیلز دے کی دن لانچ کیا ہے راجستان mission 2030 کو to راجستان to the front row of the developed state in the next seven year آنے والے سات سال میں جو راجستان ہے وہ وکسط راجیوں کی سرینڈی میں سب سے آگے میں رہے گا ایسا راجستان کے چیپ منسٹر اسوک گہلود کا کہنا ہے تو یہاں پر جو suggestion مانگے گئے ہیں وہ ہر طبقے کو بولا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے suggestion دے سکتے ہیں اور اس کی date رکھی گئی ہے 15 ستمبر to prepare the document by the end of the month اسوک گہلود کا کہنا ہے کہ جو exercise ہے جس کے انترگت ہم formulation کر رہے ہیں vision document کا آنے والے state assembly election سے کوئی لینا دیرا نہیں ہے یہ 2030 کے لیے ہمارا ایک dream project رہے گا اور ہمیں guide کرے گا کہ ہمیں کیسی policy بنانا ہے کیسے program بنانا ہے تاکہ راجستان کے ماملے میں اچھا کام کیا ایسا راجستان کا کہنا ہے 50 years ago راجستان پھے drought and water crisis frequently آج ہم 50 سال پہلی کی بات کرے راجستان میں سوخ آتا تھا water crisis رہتا تھا and even the district head quarter looked like small town جلا پہلے جلا ہے گاؤ کے جیسے ہوا کرتے تھے ایسا راجستان کے چیپ منسٹر اسوک گہلوت کا کہنا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ سرکار نے کچھ پریاس کیا ہے جس کے چلتے چلتے آج کے ٹائم میں جو ہے راجستان کا کہنا ہے کہ راجستان میں بہت سارے منرلز موجود ہیں جن کو ہمیں explore کرنے کی جرورت ہے راجستان امرج ہو کے آیا ہے چاہے وہ سوچل سکیورٹی ہو چاہے وہ ہیلتھ ہے چاہے وہ وومن کا ایمپار مینٹ رہے چاہے انفراس سٹرکچر ڈیولپ مینٹ ہو لیکن پھر بھی جو چیلنجز ہے نا وہ الگ الگ سیکٹر میں آج بھی موجود ہے وہ جو واش منرل ویلت ہے اس کو ہم ٹیپ کریں گے ایسا راجستان کا کہنا ہے اس کے علاوہ گہلوت کی طرف سے ایک ڈیڈیڈکیٹڈ ویب پورٹل ویب سائٹ لانچ کری گئی ہے جس کے ماد دھیم سے جو پیپول سیئر کر سکتے ان کے سجیسن کو اس کے علاوہ ایک اس کے بارے میں بھی چرچہ کری جائے جب کی ایک جو toll free number ہے contest easy competition and face to face survey will also collect the suggestion بہت سارے قسم سے یہاں پر suggestion ملنے والے ہیں اس کے بعد چندریان تین سے جوڑی تھوڑی سی جانکاری اور ہے یہاں پر 19 minute of suspense کے بارے بتایا جاتا ہے تو یہ جو چندریان تین mission تھا اس کو ایک rocket لے کے گیا تھا جس کا نام ہے LMV3 rocket یہ یہ یہاں پر ایک important fact ہے اس rocket کو دھیان پر رکھنا کئی بار اس پر سی لائن وائز question پوچھ لی جاتے ہیں تو چودت جولائی 2023 کو ہم اس کو launch کیے تھے چندریان تین spacecraft rized its orbit around the earth before slinging itself toward the moon once in orbit around the moon it gradually moved itself into circular path یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس پرکار سے اپنا راستہ change کیا تھا یہ دیکھئے سب سے پہلے جب ہم اس کو بھیجے تھے پرتوی سے پرتوی کی ککشہ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سب سے پہلی بات اس کا یہ ہے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا جو ککشہ ہے پرتوی کا یہ آپ دیکھ لیے اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ والے رستے میں گیا پھر تیسرے ککشہ میں گیا پھر چوتھے ککشہ میں گیا پھر پانچوے ککشہ میں اس کے بعد لاسٹ میں جب یہ ساتھوے نمبر کی ککشہ میں یہاں سے اس کو فائر کی اور یہ ڈائریکٹ پہنچ گیا چندرما کی ککشہ میں پہنچ گیا اس کے بعد چندرما کا چکر لگاتا ہے جیسے سب سب پہلے یہ یہاں پر ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پھر تھرڈ نمبر پھر 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 ایسے جیسے تھا اب اس سیف لگ گول ٹائپ ہم کو دکھائی دے رہا تو ایک دو تین چار پانچ اس کے بعد اور بھی ایک دم نجدیک گیا چھٹوے نمبر پر اپ گریڈڈ لینڈر کے بارے میں کچھ بات بتائی جاتی ہیں اس کے ساتھ میں ہمیں یہاں پر کچھ فیکٹ دیکھنا ہے یہ جو فیکٹ ہے یہ جڑے ہوئے ہیں چندریا ان مسن سے ریلیٹیڈ کی کتنے مسن اب تک فیل ہوئے ہیں کتنے اب تک سکسسفل ہوئے ہیں اس کے بارے ہم تھوڑی سی جانکار یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو چندریا کی جو یاترہ ہے نہ اتنی جیادہ آسان رہتی نہیں ہے ایتحاس طور پر دیکھا جائیں 40% جو مون مسن ہوتے ہیں وہ فیل ہوئے ہیں امانگ روبرٹک لینڈر مسن کی بات کریں سچ ایس چندریان تین جہاں پر جو اسپریس کراپٹ پر فورم کرتا ہے ایس کنٹرول لینڈنگ لینڈنگ کو ہم کنٹرول کر ایک دم سے دھڑام سے نہیں گیرانا ہے لون سر پیج دل فیلیر ریٹ ہیز بین ہائیر 60% 100 لوگ گئے ہیں سوفٹ پاس ہو پائے ہیں ٹھیک نہیں جو فیلیر ریٹ ہے وہ 60% اور پاس ہونے کی جو ریٹ ہے وہ 40% ہے اس کے بعد سیمپل ریٹن کی بات سیمپل مسن ریٹن کی بات کریں آپ اتر تو گئے ہیں لیکن سیمپل لے کر کے آپ کو ریٹن بھی ہو نا ہے which collect سیمپل from مون and bring back them to earth are even harder with a failure rate of 67% کل ملا کر کے آپ نے رو بوٹ کو اتار بھی دیئے وہاں کا نمونہ بھی لے کر آئے تو یہ بھی اور کٹھن کام ہے اس میں پھیل ہونے کے چانسے جو 67% ہے اس کے علاوہ جدی ہم بات کریں اور اور بیٹرز اور بیٹرز بیٹرز اور بیٹرز 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 اور بیٹرز اور بیٹرز آبی تک دیکھا جائے تین کنٹریز ایسی ہیں جو کی سوفٹ لینڈنگ کرا پائی ہیں ایک رو بوٹ لینڈر کی مون کے اوپر ان کا نام ہے امریکا رسی اور چائنہ اب یدی انڈیا سفل ہو جاتا ہے تو چوتھی کنٹری بن جائے گی اور اتحاس رچا جائے گا اس کے بعد نیوز یادی آئی ہے لونہ 25 سا ریلیٹی تو ہم لونہ 25 کے بارے بھی تھوڑی سی جانکاری دیکھ لیتے ہیں تو 11 اگست کو روس کوموس رسیان اسپیس ایجنسی ہے اس نے لونچ کیا تھا اس کا لونہ 25 سپیس کراپٹ آن بورڈ ای سی یوز ٹو روکیٹ رسیان کی ایک روس کوموس رسیان اسپیس ایجنسی ہے اس نے 11 اگست کو لونچ کیا تھا لونہ 25 سپیس کراپٹ کو اور اس کے لیے اس نے سی یوز ٹو روکیٹ کا استعمال کیا تھا لونہ 25 میں سامل تھا ایک لینڈر اس کے ساتھ ساتھ میں اس mission was to soft land near the moon south pole and study the property of lunar soil اس کو ساؤ پول پر ساؤ پول پر ہی رچی اتار رہا ہے تا کی وہ ادھیان کر سکے چندرمہ کی سوائل کیسی ہے اور کیسا لیکن 20 اگست کو روس کو موس نے یہ کہا تھا کہ لونہ 25 میں کچھ پروبلم آگئی ہے اور وہ کریس ہو گیا ہے مون کی سر پیس میں تو رسیہ نے اس mission کو لانچ کیوں کیا تھا تو جو لونہ 25 mission ہے اس کو has been in the work for more than two decades لونہ 25 mission has been in the works for more than two decades it was initially called لونہ globe and the name was later changed to make mission a part of the لونہ series با سرو میں اس کا نام جو ہے لونہ گروب رکھا گیا تھا بعد میں اس کو کیا ہے لونہ سیریز بنانے کے لیے اس کا نام چینج کر دیا گیا تو جو last edition تھا جس کو launch کیا گیا تھا 1976 میں in its statement روسکو موس said one of the missions purpose was to ensure Russia's guaranteed access to moon surface moon کی surface میں ہم landing کر پائیں گے اس بات کی گارنٹی کیا ہے ایک بات ہم کر لی ہیں لیکن پھر ہم landing کریں گے soft landing کریں ایسا کچھ سوچا تھا روسیا کی ایجنسی نے وہیں یہ جو روسیا اور چائنہ ہیں وہ دونوں ہی leading مانے جاتے ہیں international lunar research station کے معاملے میں versus the US lead Artemis Accords Russia has not executed in successful interplanetary mission in 34 years now ابھی تک دیکھا جائے نا تو کل ملا کر روسیا اتنا زیادہ فیل نہیں رہا ہے کل ملا کر کہ روسیا جو ہے انترکش کے معاملے میں کافی اگرڑے ہی رہا ہے اور ابھی پچھلے 34 سال کا ریکارڈ یہ دی ہم دیکھیں گے تو روسیا جو ہے اتنے زیادہ انترکش یان نہیں بھیج پایا ہے اس کے بعد فورن والے پیج پر ہم چلیں تو فورن والے پیج میں تھائی کی پارلیمنٹ نے elect کیا ہے سریتھا تھا تھا ویسن کو از از پرائیم مینیسٹر تھائی کے لامیکر نے اپروو کیا ہے ٹائکون سریتھا تھا ویسن کو از نیو پرائیم مینیسٹر آن ٹیوز ڈنڈنگ ثری منت اور پولیٹیکل ڈیڈ لک آن ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ across the two houses of the parliament will be approved as تھائی تھائی لین تھرٹین پرائیم مینیسٹر despite his phew thai party ان کی کیا ہے party phew thai party ہے اس کے بعد ہم سیدھے چلتے ہیں editorial والے حصے کی طرف جو ہمارے newspaper discussion کا سب سی important حصہ رہتا ہے پہلا جو editorial ہم discuss کرنے والے ہیں وہ کسی بھی نیتا کو سجا سنائے جانے پر اس کی سدستہ کو رد کرنے سے related ہے اس کا مطلب یہ ہے یدی کسی نیتا کو minimum دو سال کی سجا سنائی گئی ہے کم سے بھی کم دو سال کی سجا ہو نا چاہیے ایک دن بھی کام تو پھر وہ آیوگ نہیں ٹھہرائے جا سکتا دو سال یا پھر اس سے زیادہ کی سجا سنائی جاتی ہے تو instantly اس کی سجا رد ہو جاتی ہے یہ فیصلہ آیا تھا لیلی تھومیس ورس یونیان آف انڈیا 2013 میں سپریم کوٹ نے اس پر سنوائی کری تھے اس کے ماندھیم سے یہ کہا گیا تھا کہ کسی نیتا کو دو سال جیل کی سجا سنائی گئی ہے تو instantly اس کی سدستر رد ہو جائے گی اور 6 سال تک وہ چناؤ نہیں لڑ لڑ سکتا ہے یہ پر آپ دیکھیں گے یہ جو لیلی تھومیس ورس یونیان آف انڈیا کیس ہے اس میں ایک پرانا کانون چلتا تھا 1959 کا 1959 کا ایک کانون تھا جس کے مادھیم سے تین مہینے کی چھوٹ مل جاتی تھی نیتا لوگوں کو جیسے کی آج اس کو سجا سنائی گئی ہے تو تین مہینے کا اس کے پاس میں ٹائم ہے کہ سپریم کوٹ جائے گا اور اپیل کرے گا اپنا بچاؤ کرنے کے اس کے پاس تین مہینے کا ٹائم وہیں جب کسی نورمل پرسن کی بات کریں تو یدی سجا سنا دی گئی ہے تو کو کوئی تین مہینے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے نورمل پیپل اور نیتاؤں کے بیچ میں بھید بھائی کیا جا رہا ہے تو یہ چیز سپریم کوٹ کو پسند نہیں آئی اور جب لیلی تھوم اس پر جنہی تیاج کا دائر کری تھی تو ان کے پکش میں نہیں فیصلہ گیا تھا سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ صحیح بات ہے ہم جو نیتا لوگوں کو تین مہینے کا ٹائم پیریئی چھوٹ نہیں دے سکتے کیونکہ نورمل انسانوں کو بھی اس پرکار کی کوئی چھوٹ نہیں دی جاتی ہے اس ہی کے چلتے چلتے جب راہل گاندھی کو مانحانی کیس میں دو سال کی سجا سنائی گئی تھی گجرات کی لوگر کوٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو انسٹینٹ طریقے سے اگدم ترنت پھرنت ان کی سدستہ کو رد کر دیا گیا تھا اس کے بعد گجرات ہائی کوٹ میں کیس لے کر گئے وہاں کوئی ان کو چھوٹ نہیں ملی پھر گئے جب وہ سپریم کوٹ وہاں پر سپریم کوٹ نے ترنت تشتے لگا دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے سدستہ رد نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ راہل گاندی کی جو سدستہ ہے وہ رد نہیں ہوئی اب وہ چناہ لڑ سکتے دو جار چوبیس کا چناہ وہ لڑ سکتے سروات ایڈیٹوریل میں 2019 کے ڈیفے میسن مطلب مادھانی کیس سے سروات ہوتی ہے کہ جب وہ چناہ پرچار پرسار کرنے گئے تھی تو اس ٹائم میں موڈی سرنیم کو لے کر کچھ ٹپڑی کری تھی جتنے بھی موڈی سرنیم والے لوگ جاتی کو بدنام کرنے کی کوشیز کر رہے ہیں اور بان ہانی کا کیس ٹھوک دی اور جاہر سی بات ہے ان کے پکش میں ہی چیزیں آنا تھا زیادہ تر یہ چانسز تھے اور ویسا ہوا بھی تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ججمنٹ آیا تھا جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں سپریم کوڑ نے کہا کہ سیکشن جو آٹ چار ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اسی کی ماد دیم سے آپ تین مہینے کی چھوٹ دے رہے تھے اس کے لیے Representation of People Act 1959 چلتا ہے اسی کی سیکشن دھارہ آٹ چار کی انترگت نیتا لوگوں کو چھوٹ دی گئی تین مہینے کا period دیا گیا تھا جس میں وہ appeal کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس تین مہینے کے دوران میں جو disqualification ہے وہ نہیں رہے گا when the appeal is admitted disqualification would depend on the final outcome of the appeal اس کے بعد disqualification directly depend کرتی ہے appeal کے اوپر سپریم کوٹ میں آپ appeal کرنے گئے ہیں سپریم کوٹ نے یہ دی بول دیا سجا سنانا ہے تو آپ disqualify ہو جائیں سپریم کوٹ نے کہا کہ سجا نہیں سنائی جائے گی تو آپ disqualify نہیں ہوں گے اس پرکار سے دیکھا جائے تو یہ جو legal provision تھا اس نے کہا تھا یہاں پر کسی بھی پرکار سے کوئی instant disqualification نہیں ہوگا چاہے آپ ویدھان سبھا کے نیتا ہے چاہے آپ کیند سرکار کے نیتا ہے لیکن جب سپریم کوٹ نے اس provision کو struck down کر دیا مطلب ختم کر دیا پیپل representation of people act 59 کا جو 84 دھارہ ہے اس کو سپریم کوٹ نے ختم کر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی جو نیتا ہے وہ disqualify ہو جائے گا اس moment میں the court order conviction and sentence under 83 of the representation of the people act آج سجا سنائی ہے آپ آج ہی آیوگ ہو گئے یہاں پر کوئی چھوٹ آپ کو ملنے والی نہیں ہے top court کا کہنا ہے کہ article 101 ہے does not create any difference between leader جس sitting member and a candidate article 102 یہ کہتا ہے کہ نیتا بھی برابر ہے آم آج بھی برابر ہے تو ہم آپ کو چھوٹ پھر کیوں دیں گے اس نے یہ کہا تھا کہ پارلیامینٹ پارلیامینٹ کے پاس میں اس پرکار کی کوئی بھی power نہیں ہے کہ وہ exemption دے سکھے نیتا لوگوں کو اور یاد exemption دے دیا جاتا ہے تو کل ملا کر کے آپ دیکھیں گے جو powerful parties ہیں اس کے جو نیتا لوگ ہیں کل ملا کر کے بچنے کی کوش کریں اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے ٹائم میں دیکھا جائے تو section 84 ختم ہو گیا section 83 بچ بچ ہے اور جو section 83 ہے وہ ڈیل کرتا ہے کسی بھی leader کے disqualification کو جس کو دو سال کی سجا سنائی گئی ہے یا پھر اس سے جادہ سجا سنائی گئی سیمپل طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے ایسا نیتا جس کو اپراد گھوشت کیا گیا ہے اس کو disqualify کر دیا جائے گا date of convictions ہے جیسے کی آج کی تاریخ میں سجا سنائی گئی ہے تو میں آج سے disqualify ہو گیا ہوں لیکن اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو نیتا ہے اس دس 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 دیت آف کنوکشن لیکن اس نے یہ نہیں کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا ہے وہ جو بیکتی ہے وہ disqualify ہو جائے گا date of conviction سے so there is no ground indeed to conclude that disqualification take place the moment the court pronounces a person guilty تو کیول یہاں پر جو condition ہے وہ یہ ہے کہ اس پرکار سے جو نیتا ہے اس کو disqualify کر دیا جانا چاہیے date of conviction سے اس میں یہ ایسا لگتا ہے کہ جو قانون ہے وہ instant طریقے سے disqualification کیا جانا راحل گاندھی کا اس کے لیے کوئی ہم کو legal basis یہاں پر دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کیا اس کو disqualify کر دیا جانا چاہیے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کچھ authority ایسی ہے کچھ وقتیوں کی پاس پاور ایسی ہے جو کی افشیل طور پر ان کو disqualify کر یں گے اس کے باد ہم بات کرتے ہیں یہ پاور کس کو ہے ان کو disqualify کیا جا سکے تو یہ جو پاور ہے president of india کے پاس میں ہے article 103 کے انترگر جو کی یہ کیس ہے supreme court میں did not accept this proposition جو کی supreme court نے اس کو accept نہیں کیا تھا کس میں lily thomas in consumer education and research versus union of india تین جج والی bench نے کہا تھا کہ جو declaration ہے وہ president کے دوارہ ہوگا article 103 کے انترگر میں that the sitting member has incurred disqualification is necessary یہ کون کہے گا یہ کہے of india اس پرکار سے یہ سکیم ہے section 83 کی ایسا لگتا ہے to be that when a sitting member is convicted جب کسی نیتہ کو سجا سنائی گئی ہے جیل کی دو سال کے لیے یا پھر اس سے ادھق کے لیے he shall be disqualified with effect from the date of conviction آگے یہ کہا گیا تھا تو president ہی ہے جو disqualify کر سکتا ہے ان کو under article 103 کے انترگر پھر ہم house کے secretariat کی بات کرتے ہیں house کا سچ والے کی ہم بات کر رہے to which the member belong no recognizable authority مطلب جہاں پر دیکھا جائے جیسے لوگ صاحبہ کے بھی صدر سے تھے تو لوگ صاحبہ کا جو عدیقش ان کو disqualify کر رہا ہے اس کے پاس میں تو یہ power نہیں ہو چاہیے کیونکہ سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ پریسیڈنٹ آف انڈیا کے پاس یہ power ہوگی اب یہاں پر دیکھئے بہت ہی important مدہ اٹھ کر کے سامنے آرہا ہے وہ ہے اس ٹھیک ہے جیسے کی گجرات کی لوگر کوٹ نے بھی اس ٹے نہیں لگایا لیکن سپریم کوٹ نے اس ٹے لگا دیا تھا راہول گاندھی کے case میں تو یہاں پر question یہ ہی اٹھتا ہے whether the stay off only sentence can lift disqualification یا پھر stay off conviction is necessary conviction میں اس لگا ہے یہ ضروری ہے یا پھر کیول جو ہے sentence میں اس لگ جانے سے disqualification کو آپ lift کر سکتے ہیں یا پھر ہٹ سکتے ہیں یہ چیز clear ابھی تک نہیں ہو پائی ہے تو سپریم کوٹ نے سنوائی ضرور کر دی تھی لیکن یہ چیز clear نہیں ہو پائی ہے کہ اس لگ آنے سے کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ جیسے دو چیز کہی جان رہی ہے دو سال کی سجا میں اس لگ گیا ہے یا پھر ان کو سجا سنائی گئی ہے ان میں اس لگ گیا ہے تو کون سی ایسی بات ہے جس disqualification ہٹ سکتا ہے 1980 اور 1990 کے ٹائم پیریاد میں ہم دیکھیں گے ہائی کوٹ سچندر ناث ترپاٹھی ورس دودھ ناث 1987 کی کیس میں اور ہم آچ کے ہائی کوٹ نے وکرم آنند ورس راکی سنگ راکی سنگ 1994 کا کیس تھا یہاں پر ایک نیا view پروائیڈ کر ا تھا اس میں کہا گیا تھا یہ disqualification ہے remains سہی سلامت on the staying the sentence stay بھی لگا ہے تو وہ disqualify ہی رہیں گے اس پرکار کے ڈیسی جن آئے تھے کب 1980 کے ٹائم پیریئیڈ میں 1990 کے ٹائم پیریئیڈ میں ایک تو الہاباد ہائی کوٹ بولا تھا اور دوسرا بولا تھا ہمان چل ہائی کوٹ لیکن مدراس ہائی کوٹ نے کیا ہے تھوڑا سا الگ بھیو دیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس سجا نیلمبیت کر دی گئی ہے تو دوس سدھی کو نیلمبیت ہی مانا جانا چاہیی اس تل لگ گیا ہے تو ڈسکوالی بیوکیشن نہیں ہوگا لیکن پریجنٹ والا جو راہول گاندھی کی ہم بات کریں چونکہ سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا ہے کنوکشن میں ٹھیک ہے اس کا ایس کنوکشن ایس ایس کنوکشن اس نیسیس سری اور نوٹ سسپینڈنگ دا ڈسکوالیفیکیشن یہاں پر یہ چیز کلیر نہیں ہو پائی ہے کنوکشن میں اسٹے لگا ہے تو یہ کافی جروری ہو یہ چیز ابھی کلیر نہیں ہو پائی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھا جائیں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن وہ arise ہوا ہے only when the sentence is imprisonment for two or more year کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن کب ہوتا ہے جب دو سال کی سجا سنائی جائے یا پھر اب ایک اور آپ کو یہاں پر rare case دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے member of parliament رام سنکر کٹھا لیا تو آگرہ کوٹ نے اسٹے لگا دیا تھا ان کے کنوکشن میں تو اس سے کیا ہو گیا اس پرکار سے ان کی جو house کی membership ہے ان کو safe کر دی گئی تھی جو ki rarest exception مانا جاتا ہے instant disqualification need to be addressed اب instant disqualification ہے اس کو address کرنا بہت ہی جاندہ ضروری ہے تاکی instant طریقے سے جو ان کی صدستہ رد ہو جا رہی ہے وہ now یا کم سکم ان کو تھوڑا سا time تو ملے کی وہ اپنی لڑائی لڑ سکے واسطہ میں لیلیت حامس کے فیصلے سے راج نیتاؤں کی آپ رادی پروبرتی میں کوئی changes ابھی تک نہیں آیا ہے کسی ویجیز سمیے میں powerful party powerful party سے سمبند کچھ نیتا کچھ گھنٹوں کی بھیتر سجا پر روک لگوانے میں سکھ چھم ہو سکتے ہیں اس پر کھ خود کو تتکال ہونے سے آیوکتہ سے بجا سکتے ہیں لیکن انہے لوگوں کو مانہانی کے گیر سنگے اور جوانتی معاملے میں دو سدھی پر روک لگانے کے لیے گاندھی کی طرح چار چار مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے اور سپریم کورٹ کے ہست چھپ کا انتجار کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ راحت کی سانس لے پاتے ہیں اس کے بعد والا یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ایڈیٹوریل پارٹیکولرلی ورلڈ لیول پر مائنورٹیز کے ساتھ میں کس پرکار سے بھید بھاو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے پارٹیکولرلی یہاں پر کرسٹین لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں ایز نندہ کو لے کر کے اب وہاں پر کیا ہے ایز ورک کے بارے میں کچھ آپ آلو چنہ نہیں کر سکتے کچھ گلط نہیں بول سکتے ید ایسا کرتے ہیں تو آپ سجا سنائی چاہے اور یہ جو سجا ہے جنت سنا دے رہی یہاں پر دو لوگ ایسے ہیں جو کہ کر بول دیا ہوگا اسی کو لے کر پاکستان کی بھیڑ ہے اس نے آپ دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ گیر گیر گھر دھا دی آگ لگ دی اس پر پر گھٹنائے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں جو ایس نندہ ہے اس کو اپراد بانا گیا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ تو گورنمنٹ آگے آ رہی ہے اور نہ ہی وہاں کا سپریم کورٹ آگے آتا ہے بہت سارے ججمنٹ ایسے آئے ہیں جہاں اس پرکار سے جو ایس نندہ ہے اس سے ریلیٹیڈ نیم کانون بنائے جانے بہت زیادہ جروری ہے تاکہ اس پرکار کی جو گھٹنا گھٹیت ہو رہی ہیں ان کو روکا جا سکے یہ حال ہی جو گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی جار نا والا پیز آباد کی ہے جہاں پر چرچ کو آگ لگا دی گئی تھی and attacking the homes of christian community and vandalizing the local assistant commissioner office تو جو local assistant commissioner کا office تھا اس کو بھی ڈھا دیا گیا تھا local committee جو لوگ ہیں ان کے گھر کو بھی تہس نہس کر دیا گیا چرچ میں آگ لگا دی گئی اس پرکار سے ہم گھٹ نائے دیکھ رہے اس کا reason کیا بتایا جا رہا ہے ان جو دو لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر blast phoemie کا آر وپ لگایا گیا ہے اس part by the discretion مطلب آپ عویتری کرن of the pages from قرآن قرآن کے جو pages تھے انہوں نے آپ عویتری کرن کیا تھا اس کے چلتے چلتے دو christian جو brothers ہیں انہی کے خلاف میں یہ حنصہ بڑھ بڑھ کی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تحریک a lib bakh پاکستان تحریک e lib bakh جو party ہے اس کے member بھی involvement ہو گئے جس کے چلتے چلتے یہ جو tension ہے نا public کے بیچ میں اور بھی زیادہ پھیلنے لگی تھی آگے دیکھیں کہ یہ christian leader ہیں انہوں نے اس گھٹنا کی کڑی نندہ کری تھی کیونکہ جو police ہے اس نے بھی help نہیں کیا تھا officers stood inactive even as family sought assistant اب پریوار والے مدد مانگ رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ police والے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ جو senior administrative and police officials have intervened and were engaged in discussion with the protest leader اور یہ خالی discussion کر رہے ہیں protest کرنے والے leader کے ساتھ میں rangers کو deploy کیا گیا تھا additional police personnel کو دو christian سسپیکٹ کو لے کر کے ان سب کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایف ہائیار رجسٹر کیا جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد میں گھٹنا کے جو نتیجے ہیں ان کی نندہ کری جاتی ہے جس میں اس بات پر بھی دھیان کیا گیا ہے کہ اس تیتی کو manage کرنے کے لیے پولیس نے بھید بھاو کیا ایک ورش پولیس ادھکاری کو ویسے سکرطوے پر پنہ نیوکت کیا گیا اور یہ نیڑیں ان پردرسن کاری ویکتیوں کی مانگوں کو سمبند کرنے کی پریا سم کیا گیا جو ان کے اتھان آنترن کی مانگ کر رہے تھے اس پرکار کی جو گھٹنا ہے وہ پہلی نہیں لگایا گیا اور اس کا مرد کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم 2022 میں دیکھتے ہیں بروچول مرد ہوتا ہے پریسٹ ویلیم سیراج کا پشاور کی ایک گھٹنا ہے اس پریٹ فیار ایڈ آوٹریج امانگ پاکستان مائنورٹی کمیٹی کل ملا کر کے وہاں کی جو مائنورٹی کمیٹی ہے اس کے بیچ میں ابھی تک ڈر پھیلا ہوا ہے یہاں پر جو ہے ٹیرر سے ریلیٹیڈ گھٹنا ہے جیادہ ہو رہی ہیں اور ٹیرر سے ریلیٹیڈ گھٹنا ہو رہی مطلب کٹر باد یہاں پر ہم کو دکھائی دیرہ دھرم کو لے کر دھرم کو لے کر کر ٹیرر لوگوں کا یہ پھنڈ رہتا ہے تو جب سے تالیبان نے افغانستان میں ستہ سمحالی ہے جب سے اس نے ستہ ہتھی آئی ہے دوزار اکیس سے تب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تالیبان کا پرحاب ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو تحریک تالیبان پاکستان پارٹی ہے اس کا بھی پربھوتو یہاں پر بڑھتے جا رہا ہے ٹیرر اٹیک پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں اس کے چلتے چلتے جو تیریش اٹیک پاکستان مور سیویر اوور تائم تائم کے ساتھ پاکستان میں ٹیرر اٹیک بڑھتے جا رہے سپیسلی در دیسیجن بائی پاکستانی تالیبان ٹیٹی پی ٹو ٹیٹی پی ٹیٹی پی ٹیٹی پی ٹیٹی پی ٹیٹی پی نے منع کر دیا تھا کہ ہم اسلام آباد کے ساتھ میں جو پیس پروسیس ہے اس کو ختم نہیں کریں گے ٹیٹی پی کی بات کر لیں تحریک تالیبان پاکستان یہ ایک ایلائنس ہے ملیٹینٹ نیٹورک کا بہت سارے ملیٹینٹ لوگ ہیں جس کا نرمان کیا گیا تھا 2007 میں تاکہ یونیفائی کر جا سکے اپوزیسن کو پاکستان ملیٹری کے مقابلہ کرنے کے لیے وہیں پاکستان کی بات کریں اور مائنورٹی پاپولیشن کی ہم بات کریں تو یہاں پر جو لگ بگ پندرہ پرسینٹ مائنورٹی نیواز کرتی پھر بھی دیکھا جائیں ان کا جو ریپریزنٹی سن ہے نا وہ ماتر چار پرسینٹ ہے آج کے ٹائم میں امانگ دیس مائنورٹی سن کونسیٹیوٹ آف اپ پرویشن جو ینگ کرسین تھا ڈیت پین آلٹی کی سجا سن آئی تھی کیونکہ اس نے سینڈ کیا تھا کچھ ٹیکس میسیج بلاس فیمی اس کونٹیٹ اس میں سامل تھا اس نیندہ کا کچھ کچھ لگ دیا ہوگا پرویش ہیڈ آلرہی سپینٹ آلما سی آلرہی سی کے بارے میں آپ دیکھیں گے وہاں کا سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے بلاس فیمی کے اگینسٹ میں بلاس فیمی یعنی کئی پر آ رہا ہے تو ان کو سجا سناتا ہے بہت ساری ریپورٹس ایسی ہیں جنہوں نے ہائیلائٹ کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو پاکستانی سپریم پورٹ ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے پھیل ہو گیا ہے اور جو وکٹیم ہیں ان کے عدیقاروں کو سیف نہیں کر پا رہا ہے جو ان بلاس فیمی کانون کا ان کے چلتے چلتے پاکستان جو ہے پر پی سامنے آیا ہے اور یہاں پر آپ کو بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے سیکشن 295 اور 298 پاکستان کے پینل کوڈ کا یہ ریپورٹ نے افجر کیا ہے کہ پاکستان میں کانون چل رہا ہے سیکشن 295 اور 298 کا تو یہ کلاسی فائی کرتا ہے کچھ ایکسن کو کچھ عبیوکتی کو کتھن کو جیسے کی آپ ریلیجن کا انسلٹ نہیں کر سکتے یا پھر قرآن کو آپ عبیتر کر رہے ہیں پروفیٹ کی انسلٹ کر رہے ہیں پلیس آف ورشپ کو آپ جو ہے گلت بول رہے ہیں ریلیجی سیمبول ایز ایک کریمینل آفنسیس کے انترگت ان کو یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ احمدی ہو چاہے سیا مسلم ہو چاہے ہندو ہے سکھ ہے یہ سب کے اوپر لاغو ہو رہے ہیں اور سب کو کل بلا کر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہم بات کریں شیخ فریڈ وولف ڈاریکٹر of ریسرچ ایڈ ساؤ ایسیا ڈیموکریٹک فورم کی ریلیجیس مانیٹور اس میں انکلوڈنگ ہے کرسچین انکاؤنٹر ڈیپ ڈسکرمینیشن ان ویریس مسلم میجارٹی نیشن مسلم میجارٹی نیشن میں کرسچین لوگ جو ہے کافی ڈسکرمینیشن کو فیس کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائیں ٹھیک ہے تو ستہ کے گلیارے میں ایک پرکار سے چپی یہاں پر چھائی ہوئی ہے جب کی یہاں پر کوئی آسر کرے گا دھارم کی آڑ میں ہنسہ کا پریوک کسی بھی سیکٹر میں اچھا نہیں ہوتا ہے پھر بھی پاکستان کے بھی تر ایس نیند کانون میں ہیر پھر نیحت ایجن ڈا کے لیے ایک ڈھال کی روپ میں وکس ہوا ہے